ہیلو پرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹائپ ساپٹ لائٹنگ سسٹم یعنی کی پرکاس برستہ کے پرکار کے بارے میں جاننے والے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کی اس آدھونک سمائے میں پرکاس برستہ بہت معنی رکھتی ہے کیونکہ ہمیں الگ الگ کار کے لیے الگ الگ پرکار برستہ کی آسکتہ بڑھتی ہے جیسے کہ کسی سٹیج کا لائٹنگ سسٹم کسی پارک کا لائٹنگ کسی فیکٹری کا لائٹنگ یا کسی سٹیڈی ٹیبل کا لائٹنگ آدھی میں ہمیں الگ الگ ترقی لائٹنگ کا پریوک کر رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں پرکار برستہ کے پرکار پرکار برستہ کو پہنچ پرکار سے بانٹا گیا ہے پرکار برستہ ارد پرکار برستہ اپرکار برستہ ارد اپرکار برستہ اور سامان پرکار برستہ اب ہم لائٹنگ سسٹرم یعنی کی پرکار برستہ کو ایک کر کے ٹوٹیل میں سمجھ لیتے ہیں تو پہلا ہے پرکار برستہ اس ودی میں پرکاست 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 پرنے کرنے والے ایلیمنٹ جیسے کی بلو سے سیدھے نیچے کی اور پرکاست کیے جانے والے تل یعنی کی پھرس پر پڑتا ہے سرال بھانسہ میں سمجھیں تو اس ودی میں پرکاست بلو سے اوپر پائیں تائیں کائیں نہیں جاتا سیدھے پھرس پر یا پھرس پر رکھے کس اوبجیکٹ پر پڑتا ہے اس ودی میں بلو کا نمبر پرسیت پرکاست نیچے کی اور آتا ہے اور کبل دس پرسیت پرکاست ہی ادھر ادھر پھیل پاتا ہے یہ ودی گھروں اور ادھوگوں میں پریوک کی جاتی ہے اس پرکار کی پرکاست برستہ میں ادھک چوندھت بن ہوتی ہے یعنی کی اس پرکار کی پرکاستہ میں ادھک گلیر ہوتا ہے جہاں میں آنکھوں کو پریسان کرتا ہے اس پرکاست برستہ میں سامان طور پر بلو کا اوپر وی سیپ کا پرابرتک یعنی کی ریپلیکٹر پروک کیا جاتا ہے جو انہیں دستان میں جانے والے پرکاست کو ریپلیکٹ کر کے سیدھا نیچے کی اور پیت دیتا ہے اب اگلا پرکاست برستہ ہے ارد پرتیچ پرکاست برستہ یعنی کی سیمی ڈریکٹ پرائٹنگ سسٹم اس ویدی میں بوٹو کا انصار اکرتی کا ریپلیکٹر پروک کیا جاتا ہے اور پرابرتک کے نیچے کی اور الپ پاردسی کانس یا پلاسٹک کا ڈکن پروک کیا جاتا ہے جس کے دوارہ پرکاست کا سٹارٹ سے نمبر پرستہ باغ نیچے کی اور پرس پر آتا ہے اس پرکاست کی پرکاست برستہ میں چمک یا چوند بھی کم ہو جاتی ہے اس پرکاست برستہ کا اپیوک سامن طور پر اتھیک اچھائی والے کمروں میں کیا جاتا ہے اب اگلی پرکاست برستہ سمجھتے ہیں جو ہے اپرتیچ پرکاست برستہ یعنی کی انڈریکٹ لائٹنگ سسٹم اس ویدی میں امبلپ کے نیچے کی اور ایک اپاردسی اور ارد بیتاکار ریپلیکٹر کا پرکاست کیا جاتا ہے جو پرکاست کی نمبر پرست باغ کو اوپر اچھت کی اور ریپلیٹ کر دیتا ہے جہاں پر اس پرکاست برستہ کا اپیوک کیا جاتا ہے جہاں پر بھی اس پرکاست برستہ کا اپیوک کیا جاتا ہے وہاں عام طور پر چھت سپھیت یا ہلکے رنگ کی رکھی جاتی ہے جس سے پرپرتیت ہو کر پرکاست نیچے کی اور پرس پر آتا ہے اس ویدی کا اپیوک سینیما ہال ڈانسنگ ہال ہوتل آدھی میں سجاوٹی کردوں کے لیے کیا جاتا ہے اس میں چمک اور چون کم پیدا ہوتی ہے اور اس ویدی میں کسی وقتی یا وست کی چھایا بننے کا چانس بہت کم ہوتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ اس ویدی میں چھایا بنتی نہیں ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا اب اگلا ہے ارد اپر ترچ پرکاست برستہ یعنی کی سیمی انڈاکٹر لائٹنگ سسٹم اس ویدی میں اپر ترچ پرکاست برستہ کی جیسے ہی بلب کے نیچے کی اور اپر دسی ارد بیتہ کا ریپلٹر کا اپیوک کیا جاتا ہے اور ایک بار دسی کانچ کا پلاسٹک یا پلاسٹک کے ٹکن کا اپیوک کیا جاتا ہے اس سے کی پرکاست کا ساٹھ سے نمپے پرستہ بھاگ چھت کی اور پہنچتا ہے اور وہاں سے پرابرتت ہو کر نیچے کی اور پھرس پر آتا ہے اس ویدی میں چمک یا ہم جسے چاؤن یا گلیر کہتے ہیں بہت کم ہوتی ہے یہ ایک مند پرکاست ورستہ ہے جو کمروں کی آنتی سندرتوں کو بڑھانے کی جاتی ہے اب اگلی پرکاست ورستہ ہے سامان پرکاست ورستہ یعنی کی نورمال لائٹنگ سسٹم اس ویدی میں بلپے کے اوپر ایک برتاکار اور کسے ہوئے یعنی کی ڈیپیوٹ گلاس کا اپیوک کیا جاتا ہے جس کی دورہ پرکاست چھن کر چاروں اور ایک سامان ماترہ میں پھیل جاتا ہے اس کو اپیوک بیلڈنگ کے مک دور کے کھموں پر پارک میں اور سجاوٹی کاروں میں کیا جاتا ہے اب آج کے سامان میں گسے ہوئے یعنی کی ڈیپیڈ گلاس کا پیوک بہت ہی کم کیا جاتا ہے اس کے سطح پر پلاسٹک کے کھول کا پیوک کیا جاتا ہے تو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم نے لائٹنگ سسٹم کے پرکاروں کے بارے میں سمجھا آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں موسیقی